سلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید نمرا احمد کے ناویل جنت کے پتے کی کس نمبر 22 آپ کے پیش خدمت ہے حیاء ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھ رہی تھی آفس میں اندھیرہ پھیل چکا تھا کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بیو قدہ کے سفید محل میں عبد الرحمان پارشاہ کے کمرے کی کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا تو اسے لگا وہ اس شخص کو نہیں جانتی نہیں پہچانتی پہلے اسے شوق لگا پھر غصہ چڑھا پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ نہیں آسکتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہی روکا اس نے اببا کی سیکرٹری کو تاقید بھی کی تھی کہ اسے دسٹرپ نہ کرے شاید کوئی اہم ہی فون ہوگا اس نے فون اٹھا کر بولا جی میم ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ اسرار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں بھیج دیں یہی وہ فضول آدمی تھا جس کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا اور یہی وہ شخص تھا جو کمپنی کے ساتھ وفادار نہیں تھا اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو واپس ڈبی میں رکھی کیوں سے پتا تھا اب باقی ویڈیو دیکھنے کا موقع گھر جا کر ہی ملے گا ولید آفیس میں داخل ہوا اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہت تھی کیسی ہیں آپ میڈم ایم وی آپ بتائیے کیا کام تھا کل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لارہے ہیں وہ تپانے والی مسکراہت کے ساتھ بولا کیسی قرارداد آپ جانتی ہیں نا کہ تمام ڈائریکٹرز اگر مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں تو ایم ڈی کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا کل آپ اس آفیس کے باہر ہوں گی تو آپ یوں کریں اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں کل آپ نے یہ جگہ چھوڑنی جو ہے بس میں یہی بتانے آیا تھا وہ فاتحانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا بیٹھئے ہیا نے کہا اب میری بات سنیں میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ کے ساتھ آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی سننا چاہیں گے ولید کے چہرے پہ سوالیہ تاثرات ابرے کیسی گفتگو ہیا بولی انجان پننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا میں جانتی ہوں کہ اس ٹریٹ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پر آرکیٹیکٹ رزوان نے گربڑ کی تھی صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا اس کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں آپ کی گفتگو کی صورت میں میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں ولید غصے سے بولا آوڈیو کسی چیز کا ثبوت نہیں ہوا کرتے ہیا نے کہا مجھے کوٹ میں کسی ہو کچھ نہیں دکھانا صرف اپنے اببہ کو سب بتانا ہے کوئی یقین کرے نہ کرے وہ اپنی بیٹی کی بات پر ضرور یقین کریں گے ہماری کمپنی لا کے مطابق اگر ایسی حرکت ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ آپ اببہ کو تو جانتے ہی ہیں وہ اپنے ساتھ دغہ کرنے والوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے سڑک پر لے آئیں گے وہ آپ کو ولید کا چہرہ سرخ ہو گیا میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغہ نہیں کیا اگر تم نے اپنے اببہ کو کوئی الٹی سیدھی بات بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تو یہ تھا وہ آدمی جس کو کچھ سمجھانے کے لیے وہ اس رات اس کی کار میں بیٹھے تھی اور یہ ہی ایک حرکت تھی جس نے جہان کی نظروں میں اسے مشکوک بنا دیا تھا جب جہان ملے گا تو سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرنی ہے جہان وہ اگدم چونکی یہ ویڈیو تو اس نے لوکر سے ایک ماہ قبل نکالی تھی یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں وہ ابھی کہاں تھا پنکی نے پزل باکس اسے دیتے ہوئے کہا تھا جب وہ اسے کھول پائے گی تب تک شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے نہیں وہ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا اس نے پہلے آئیشہ کا نمبر ملایا فون بند تھا پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا وہ یقیناً ان سے گرینڈ ہوتل کا نمبر لے سکتی تھی یقیناً جہان وہیں ہوگا ہالو وہ اداس بارک سی آواز سن کر ہیا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی بہارے میں ہیا بول رہی ہوں تم یہاں کہاں اوہ ہیا تم کہاں چلی گئی تھی وہ بہت اداس تھی میں تو گھر آگئی تھی مگر مجھے پتہ چلا تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو سب چلے گئے ہیں میں نہیں گئی عبد الرحمان کہاں ہے وہ صبح آیا تھا وہ مجھے بہت ڈانٹ کر گیا ہے اس نے کہا تھا وہ جا رہا ہے اور یہ کہ اب وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا تم فکر مت کرو بہارے میں اگلے ہفتے ترکی آ رہی ہوں نا مجھے اپنی کلینس کرانی ہے میں اور تم مل کر اسے ڈونڈ لیں گے تم حلیمہ آنٹی کے رکی ہوئی ہو میرے آنے تک وہی رہنا فون بند کر کے اہیان نے اپنی چیزیں سمیٹی جب وہ جانے کے لئے لفٹ کی طرف بڑھی تو تایا فرکان بھی ساتھ ہی تھے آپ ابھی تک یہی ہیں ہاں کچھ کاغذات لینے آیا تھا وہ سارد مہری سے بولے لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا وہ نکل گئے تو وہ سستی سن کے پیچھے چلنے لگی وہ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی اس تک پہنچنے کے لئے چند قدم اسی لمبی روش پر چل کر جانا تھا وہ غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی کہیں دور سے اسے کوئی پکار رہا تھا وہ اتنی الجی ہوئی تھی کہ سن نہیں پائی تیز روشنی اچانک اس کے پیچھے سے آئی ساتھ میں ٹائرز کی آواز ایک دم جیسے وہ چونکی یہ ولید کی گاڑی تھی وہ تیز رفتاری سے روش پر چلاتا ہوا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لئے ہیا نے بچنے کی کوشش کی مگر گاڑی کی ٹکر نے اسے دوسرے طرف اوندھے مو گرا دیا اس کے گھٹنے اور پاؤں پر چوٹ آئی تھی پانس ہی زمین پر تایا اببہ گرے ہوئے تھے ان کے سر سے خون بہ رہا تھا تایا اببہ وہ نے جنجوڑنے لگی سامنے سے ان کا ڈرائیور زفر دوڑتا ہوا آیا ہیا باجی صاحب آپ کو پکار رہے تھے آپ سن نہیں رہی تھی آپ کو بچاتے ہوئے انہوں نے آپ کو دھکا دیا تو خود گر گئے اوہ خدایا مجھے بچاتے ہوئے ان کا اتنا خون بہ رہا ہے یہاں تو فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے کیا کروں جلدے سے گھاڑی یہاں لے کر آؤ ان کو اسپتال لے کر چلتے ہیں لیکن خون کیسے رکھوں تایا اببہ آنکھیں کھولیں پلیز ہم اسپتال جا رہے ہیں تایا فرقان نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور اسبات سے سر ہلا کر بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں پھر آنکھیں بند کر لیں اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ان کے بہتے خون کو کیسے رکھے پھر اس نے اپنا سٹول سر سے اتارا اسے جلدی جلدی گول مول لپیٹ کر ان کے ماتھے کے زخم پر رکھ کر دبایا ڈرائیور کی مدد سے تایا اببہ کو سہارا دے گاڑی میں ڈالا ہیا ان کو لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی جلدی چلو زفر گاڑی تیز چلاؤ فروق اسپتال میں ہی مل گیا تایا کو فوری طور پر داقل کر لیا گیا انہیں کار سے ڈائریکٹ ٹکڑ نہیں لگی تھی بس اسے آگے دھکیلتے ہوئے وہ خود توازن پر قرار نہیں رکھ پائے اس عمر کے آدمی کے لیے گرنا بہت تکلیفتے ہوتا ہے مگر فروق کا کہنا تھا تشویش کی بات نہیں یہ چوٹے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی ہیا ابھی گھر فون مت کرنا سب لوگ پریشان ہو جائیں گے ابھی ٹاکے لگوا کر ان کو ساتھ ہی اپنے گھر لے چلتے ہیں اور تم بتاؤ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی نہیں میں ٹھیک ہوں تینکیو اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دائیں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے وہ جہان سکندر کی بیوی تھی اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی ہیا تم زفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ اببہ بہت خیریت سے ہیں فروق نے بہت شائستگی سے کہا ایک زمانے میں بقول سائمت آئی کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا لیکن جب سے وہ ترکی گئی اور اس کے پردے کے باعث اور پھر جہان کے آنے کے بعد وہ خاصا محتاط ہو گیا تھا ہیا بولی میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں ساتھ ہی جاؤں گی رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی جب وہ فروق اور زفر کے ساتھ تایا اببہ کو لے کے گھر پہنچے تایا چل سکتے تھے سہارا لے کر ایک طرف سے ان کو فروق نے سہارا دیا ہوا تھا دوسری طرف سے ہیا نے ان کا بازو تھاما ہوا تھا گھر کے دروازے پر وہ بے اختیار رکی اسے یاد آیا وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی چلو ہیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا تایا نے نقاحت بھری آواز میں بھی اسے ڈانٹا وہ جی کہہ کر ان کے ہمراہ ان کے گھر میں داخل ہوئی سامنے سے سائمہ تائی اور سونیا بھابی ان کی طرف لپکیں یہ کیا ہوا فروق ہیا یہ کیا ہوا ولید لغاری نے ہمیں کار سے ٹکر ماری تھی وہ بھی جان بوجھ کر کون ولید لغاری ارم نے چوکر پوچھا کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے امین لغاری کا بیٹا دیر میں سارا گھر یہی جمع ہو گیا تھا سن کر اببہ کا غم و غصے سے برا حال تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اگدامے قتل تھا اور اس کی زد میں تایا فرکان آگئے تھے واپس آ کر اس نے دروازہ لوگ کیا اور پرس سے فلیش نکالی لیپ ٹاپ آن کر کے گھٹنوں پر رکھا وہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑی تھی ان دنوں دعور کی شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا ان دنوں جہان ترکی واپس آیا تھا اس کی غیر موجود کی میں ہوتل گرینڈ کا کام اسمان شبیر دیکھتے تھے کل وہ کسی کام سے پاکستان جا رہے تھے ان کی واپسی جلد ہی متوقع تھی غالباً انہوں نے انہی تاریخوں میں واپس آنا تھا جب پاکستان سے دو ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیا سلیمان اور خدیجہ رانہ نے اسطنبول آنا تھا اس نے ہیا کے فون پر جو ٹریسر لگوائے تھا اور اس کی ای میل پر جو باکس پر کلون لگوائے تھا اس کی وجہ سے اسے تمام معلومات ملتی رہتی تھی اس سے پتا چلا کہ دونوں کی فلائٹ پانچ فروری کو تھی اس نے اسمان شبیر سے ڈیریکٹ پوچھا آپ کی فلائٹ کس تاریخ کی ہے انہوں نے بتایا آٹھ فروری کی کیا آپ اتحاد ائر لائنز کی پانچ فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں اصل میں میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر یہاں اسے کوئی مسئلہ نہ ہو سو بہتر ہے کہ اسمان شبیر اس سے اپنا تعریف کروالیں تاکہ کبھی کوئی مشکل ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکے جس سے یہ بات عبدالرہمان کی نولیج میں آ جائے لیکن اسے ہرگز پتا نہ چلے کہ اسمان شبیر اس سے یہ تعریف عبدالرہمان کے کہنے سے لے رہے ہیں یہ سن کر اسمان شبیر نے فوراں ہی حامی بھڑ لی وہ مطمئن تھا کہ اسمان شبیر کی وجہ سے عبدالرہمان کے بارے میں وہ نہیں جان سکے گی اور اگر یہ جان بھی لے کہ اسمان شبیر عبدالرہمان پاشا کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے تب بھی وہ یہ نہیں جان سکتی تھی کہ عبدالرہمان پاشا کون تھا یہ بات تو ترکی میں بھی بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ عبدالرہمان پاشا اور عبدالرہیم پاشا دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے پہلے حبیب پاشا اپنی پہلی بیوی اور دو بیٹوں کو چھوڑ کر استمبول آ گئے تھے یہاں انہوں نے امت اللہ نامی ترک خاتون سے شادی کر لی پھر یہیں کہ ہو رہے اس خاتون سے ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام طیب تھا بیوک ادا کا سفیت محل حبیب پاشا کی دوسری بیوی امت اللہ کا خاندانی گھر تھا طیب ابھی چھوٹا ہی تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا اور اس سادہ لو عورت کو پتہ نہ چلا کہ اس کا اٹنا بیٹنا کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے ترکی میں ڈرگز اور اسلحے کی سمگلنگ بہت تھی برتیانیاں پہچائی جانے والی اسی فیصد ڈرگز ترکی کے راستے سے ہی آتی تھی مافیا کے لوگ کبھی کہیں وارداتے کرتے کبھی کہیں اور پھر غائب ہو جاتے ان پر ہارڈ ڈالنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا مافیا اب سمگلنگ کے علاوہ بہت سے جدید جرائے میں ملاویس ہو چکا تھا جیسے سائبر کرائم، جالی کمپنیا، کریٹڈ کارڈ، فرارڈز وغیرہ ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ممالک بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا بعد میں یہی اسلحہ دہشتگردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیاں ان کے قابل ایجنٹس ان فیملیز کو پینٹریٹ کر کے ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے شپمنٹس کی مخبری کرتے تھے کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کونسا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے کونسا کسی دوسرے ملکہ جاسوس طیب حبیب نے مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت بھی بہت کمائی اور ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوتل بھی کھڑا کر لیا ہوتل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا وہاں وہ ایک شریف آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا پہلے تو طیب مافیا فیملی میں ایک عرصے تک بطور فیملی ممبر کام کرتا رہا پھر زیادہ پیسے کے لیے اس نے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کی بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا پھر ایک بھاری رقم لے کر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کیے اور اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے ستیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں تعرف کروایا عبدالرحمن پاشا جو سچمچ ہی اس کے کسی ستیلے بھائی کا نام تھا جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں بلکہ مافیا کا گروہ تھا ایک ڈیل کے تحت طیب اور عبدالرحمن بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے طیب نے عبدالرحمن کو اپنی ماں سے بھی ملوایا وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ عبدالرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے لیکن اس نے اپنی ماں کو بتایا عبدالرحمن اس کا گہرا دوست ہے جس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے عبدالرحمن اچھی طرح جانتا تھا ایک سادہ عورت کو کیسے اپنے نرم رویے اور محبت کے انداز سے موم کرنا ہے امت اللہ بھی اس بات کے لیے اس کی احسان مند تھی کہ اس نے کبھی ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی اور جب ان کا اپنا بیٹا بزید تھا کہ وہ اپنے اس دوست کو بھائی کے طور پر متعرف کروانا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو نبھانے کے لیے راضی ہو گئی ویسے بھی عبدالرحمن بلکل ویسا بیٹا تھا جیسا وہ طیب کو بنانا چاہتی تھی اس کے طور طریقے اس کی تہذیب اس کا اخلاق ہر شئے ان کے لیے فخر کا باعث تھی طیب کے ہوتل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا اچانک طیب گرفتار ہو گیا اسے چھڑوانے کے لیے جہان بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خامشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پر چھوڑ دے جہان اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا تھا طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے مگر وہ انسونی کرنے پر مجبور تھا البتہ ایک بات جہان نے اس کی مان لی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو خبر نہ ہو کہ وہ یونان کی کسی جیل میں ہے اس نے امت اللہ عرف آنے کو یہی بتایا کہ وہ نہیں جانتا طیب کہاں ہے وہ ان کے لیے دکھی تھا اپنے باس کی جازت کے بغیر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا اور پھر آنے کے ساتھ وہ دو لڑکیاں آ گئیں وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھی ان بچوں کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اب دنیا میں ان کی واحد رشتدار آنے ہی تھی ماں باپ کی وفات کے بعد بچیاں اکیلی نہیں رہ سکتے تھی تو امت اللہ ان کو ساتھ لے کر بیو قدہ آ گئیں آنے نے فون پر اس کو بتایا تھا کہ وہ بچیوں کو ساتھ لے رہی ہیں وہ بینہ چاپ کیے جب گھر کے لانچ میں داخل ہوا تو لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھہر گیا ایک لڑکی ذرا بڑی تھی اس نے سکاف سر پر لپیٹا ہوا تھا دوسری چھوٹی تھی گنگریالے بال تھے وہ پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تاثف سے کہتے سنا بہارے گل پانی پی کر اللہ کا شکردہ کرتے ہیں یاد ہے ہمارا چوزہ جو اپنی کٹوری سے پانی لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر شکر کرتا تھا پھر پانی پیتا تھا چھوٹی بچی نے جواب دیا مگر عائشہ گل وہ تو اس لئے گردن اچھی کرتا تھا تاکہ پانی حلق سے اتر جائے مجھے بابا نے خود بتایا تھا تم نہیں صدر ہوگی بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور جہان لابی کے دروازے کی اوٹ میں سے نکل کر باہر آ گیا کسی مقیم ایجنٹ کے لئے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئند بات نہیں ہوتی وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا چھوٹی بچی نے اسے دیکھا مرحبا کیا تم آنے کی بیٹے ہو ہم اور تم میں بہارے گل ہوں اناتولیا کی بہارے گل اس بچی کو تو جہان بہت ہی پسند آ گیا وہ اسٹیڈی میں پیٹھا کام کرتا تو دبے پاؤں آ کر اسے قریب بیٹھ جاتی صبح ہوتل جانے کے لئے تیار ہوتا تو اس کے جوتے لاکھ رکھ دیتی اس کی بنسبت آئیشہ ایسی نہیں تھی وہ ایک کمگو اور سنجیدہ لڑکی تھی لیکن وہ شروع صحیح اس کی طرف سے فکر مند دینے لگا یہ سفید محل آنے نے آئیشہ کے نام کر دیا تھا وہ قانونی طور پر آنے اور طیب حبیب کی وارث تھی اگر کبھی وہ ہوتل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا بیس سال کی لڑکی سے اسے یہ امید تو نہیں تھی مگر وہ لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچیاں اس کے لئے کبھی کوئی مسئلہ پیدا کریں آئیشہ نے اس سے کہا کہ وہ شام میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے جہان بہت پریشان ہو گیا وہ جانتا تھا انسان کو کابو اس کی کمزوریوں سے کہہ جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو دوسرے کو اپنے ہی معاملات میں اتنا الجھا دیں کہ اسے اپنی مصروفیت میں آپ کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ ملے آئیشہ کی کمزوری اس کا دین تھا سو اس شام جب وہ بات کرنے آئی تو جہان اسٹیڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں میسر آیا تھا وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا اب آئیشہ سے نمٹنے کے لئے اس نے قرآن کا سہارا لیا آئیشہ آئی تو جہان نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اپنی بات شروع کر دی اس نے سورہ احزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کیا وہ جانتی ہے سورہ احزاب میں آیتِ ہجاب کیوں اتری ہے اور یہ کہ یہ ایک پہیلی ہے کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے آئیشہ اپنا مسئلہ بھول کر اس میں اٹک گئی آس پاس کے لوگوں سے اس نے جہان کے بارے میں کوئی خبر سنی بھی تو اسے دشمن کی افواہی سمجھا عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ یہاں کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اس نے آئیشہ کو بھی ان کے پاس بھیج دیا آئیشہ کو ان کا پڑھانا اتنا اچھا لگا کہ وہ روز جانے لگی ایک روز جہان نے بہارے کے پاس ایک چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چینی بوڑھے نے آئیشہ کو یہ فند سکھایا تھا یہ بات جہان کے حق میں تھی اس نے فوراں ہی آئیشہ کو سمجھانا شروع کیا کہ اگر وہ یہ باکسز بنا کر دوبارہ سے بیچنا چاہے تو وہ اسے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمیٹ بنوا دے گا یہ مشکلہ آئیشہ کو بہت پسند تھا سو رفتہ رفتہ یہ بچیاں ان کاموں میں اتنا مصروف ہو گئیں کہ ان کے پاس عبدالعیمان پارشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت ہی نہیں بچا پانچ پروری کی ڈیٹ قریب آ رہی تھی یعنی اس کی بیوی کے استمبول آنے میں دو چار دن ہی رہ گئے تھے پاکستان میں اس کے پاس پڑی فراغت تھی وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا مگر استمبول میں وہ بہت چکنی زندگی گزار رہا تھا وہ اپنی بیوی کی ہر موف پر نظر رکھنا چاہتا تھا اور کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ رہا تھا جو اتنا قابل اعتبار ہو جو اس کی نگرانی کر سکے اس کے ذہن میں حاشم الحسان کا نام آیا حاشم اس سے پہلے بھی اس کے لیے کئی دفعہ نگرانی کا کام کر چکا تھا وہ چھوٹے موٹے جرائیں میں ملوث تھا اور جیل ریکارڈ ہونے کی وجہ سے کوئی ڈھنکی نکری نہیں کر سکتا تھا پانچ پروری کو حیاء نے آنا تھا اسی صبح ایک اور سرپرائز اس کے آفیس میں اس کا منتظر تھا طیب حبیب پاشا وہ واپس آ گیا تھا نا جانے کیسے وہ وہاں کی جیل سے فرار ہو کر آیا تھا بہت برے حال میں تھا استمبول میں اس کے بہت سے دشمن بن چکے تھے ان سے بچنے کے چکر میں وہ مفرور مجرم کی طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا وہ جہان سے سخت بدگمان تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی اس کا یہ بھی خیال تھا کہ جہان نے اس کو دھوکہ دیا ہے اب اس کا اسرار تھا کہ جہان اپنی ایجنسی کی مدد لے کر اس کے خاندان کو کسی دوسرے ملک میں سیٹل کرا دے جہان اس کام کے لیے آمادہ تھا اس کی ایجنسی کو بھی یہ کام منظور تھا مگر پاشا یہ کام فوری چاہتا تھا اسی لئے وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا اس کے جانے کے بعد جہان استمبول آ گیا ممی سے وہ آج ملا تھا کہ آنے پر حسب توقع بہت خوش تھی مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی وہ چاہتی تھی کہ کلیا پرسو جا کر وہ ہیا سے ہسٹل مل آئیں پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے گی یا نہیں جہان نے ہشتل جانے سے صاف منع کر دیا خیال تھا کہ وہ ان سے ملنے اتنی جلدی نہیں آئے گی مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا وہ کیچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا جب اس کا جی پی ایس ٹریسر الڈ بجا یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک ہیا آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا یہ سب جہان نے اس لئے کر رکھا تھا تاکہ اگر کبھی وہ اپنے کسی خاص شخص کے ساتھ کسی جگہ موجود ہو اور اسی جگہ پر اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پر ہیا آ جائے تو جہان کو بروقت پتا چل جائے ٹریسر سے اسے پتا چلا کہ ہیا نزدیک ہی سڑک پر ہے وہ دوسرے ہی دن ان کے گھر آ رہی تھی بیری سٹرینج اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا اپنے گھر سفید پھول بزرور منگا کے رکھ لیے وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا گھنٹی بجی تو اس نے جا کر خود دروازہ کھولا پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر مل رہا تھا وہ آج بھی سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی نروس اس کے جوتا کا رخ سامنے دروازے کی سرم تھی تھا جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو وہ ہیا سے اسی خوشک طریقے سے ملا جیسا اپنے مامو کی بیٹی سے مل سکتا تھا ممی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی ہونا بھی چاہیے تھا لیکن جب اس نے اپنے باپ اور تایا والی تنزیہ ٹون میں احساس دلایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتی تو اسے بہت غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا پھر اس نے اببہ کے آرمی کے تعلق کا پوچھا یا تو وہ نہیں جانتی یا پھر تنز کرنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا اس بات سے جہان کے اندر اور بھی تلخی بھر گئی پہلے اس کا ارادہ ہیا کو صرف سفید پھول دینے کا تھا مگر اس تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو اس نے کاغذ کلم اٹھایا اور گتے کے دوسری طرف لکھا یہ جہان کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی ایک منٹ بھی نہیں رکی کھانا کھائے بغیر ہی چلی گئی بعد میں ممی بہت خفا ہوئی وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو خوب پہچانتی تھی اس کے چند دن بعد ہی جہان کو ٹریسر سے پتا چلا کہ ہیا ٹاکسیم پر موجود ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیا اچانک گھر جائے اور اس کی ملاقات اببہ سے ہو جائے اور وہ کوئی الٹی سیدھی بات گہ ڈالیں اسی لئے ٹاکسیم چلا آیا جب وہ میٹرو کی سیڑیوں پتھی جہان نے دور سے اسے لڑکراتے ہوئے دیکھا اس کی ایک تصویر کھینش لی کبھی بعد میں اسے تصویر دکھائے گا کہ ہاں وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی انڈر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پر اسے ملا اور ہیا کو ویکنڈ پہ گھرانے کی دعوت دی ایک بات جہان کو ڈسٹرپ کر رہی تھی میٹرو میں لوگ مرمڑکس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے اس نے سرخ کوٹ کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک بھی لگا رکھی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ استمبول میں اس طرح کے کپڑے اور اتنے گہرے میک اپ کے کیا معنی ہیں وہ اسے ٹوٹے جوتے کے ساتھ چلتا نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے فوراں اپنے جوتے اتار دئیے ریسٹورنٹ میں اس نے مزاکن اس کے کوٹ کا حوالہ دے دیا تاکہ واپس جا کر وہ کسی سے اس کا مطلب پوچھ لے اور آئندہ اس قسم کا لباس پہن کر باہر نہ نکلے ربڑ تو اس وقت ہوئی جب کافی پیتے ہوئے ہیا نے عبدالعیمان پاشا کے بارے میں سوال پوچھا اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھتی تو ایک پل میں جان لیتی کہ اس کے سامنے بیٹھا گوا گدھا ہی عبدالعیمان تھا اس نے مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے اور بات کو گھومانے کی کوشش میں دوسرے غلطی یہ کی کہ بل ادا کرتے وقت اپنا کریڈٹ کارڈ اس میں رکھ دیا جس پر عبدالعیمان پاشا لکھا ہوا تھا اسی پل بل دینے کی نیت سے ہیا نے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا اس وقت قریب سے دو ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے جہان نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی چھتری کو ذرا سا سرکایا اس کی یہ حرکت نہ ہیا نے دیکھی نہ ہی سزلر پلیٹر اٹھائے ہوئے ویٹر نے نتیجتاً سب کچھ اُلٹ گیا اس ہنگامے میں ہیا کو بل والی بات بھول گئی جہان نے بہت آرام سے فائل میں سے کریڈٹ کارڈ نکالا اس کے جگہ کرنسی نوٹ رکھ دیئے البتہ اسے یہ دکھ بہت ہوا کہ ہیا کا ہاتھ جل گیا تھا پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی یہی جاننے کے لئے اس نے واپسے پر ہیا سے کہا کہ وہ کیچر بھی اپنے گھٹنے پر لگا لے تاکہ اس کی کور سٹوری میں جھول نہ رہے اس نے کور سٹوری کے لفاظ کہتے ہوئے ہیا کا چہرہ غور سے دیکھا کور سٹوری جاسوس ہی بنایا کرتے ہیں اگر وہ کچھ جانتی تھی اس بات پر ضرور چونکتی مگر وہ نہیں چونکی تھی جہان کو تھوڑا سا اتمنان ہوا شاید اس نے کسی شخص سے عبدوان پاشا کے بارے میں کچھ سن لیا ہوگا جو اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوگا کے بارے میں تو ہیا کو یقین آگیا تھا وہ بچارہ استقلالی سٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ آنر تھا ممی کو خصوصی تعقید کی تھی کہ اگر وہ کبھی اس کی غیرموجودگی میں آئے تو اببا کو اس سے ہرگز نہ ملنے دیں لیکن جو ناگوار واقع ہونا تھا وہ ہو کر رہا حیاء شاید اببا کے بارے میں نہیں جانتی تھی جہان نے اسے اببا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے دوسری طرف عدلار میں ایک اور مصیبت اس کی منتظر تھی عائشہ نے اسے سوال کیا کیا طیب پاشا سے کوئی رابطہ ہوا نہیں میں نے تو پچھلے برس سے اسے دیکھا بھی نہیں تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو تم نے خود اس کو نکالا ہے مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا ہے کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے بچاری آنے کی تھی تکلیف میں ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا کہ طیب پاشا زندہ بھی ہے کہ نہیں اس کا ہوتل ہتھیا لیا ہے باقی مال بھی کس دن سمیٹ کر تم بھاگ جاؤ گے جہان نے ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا نکل جاؤ اس کمرے سے ابھی اسی وقت نکل جاؤ عائشہ مزید کچھ کہے سنے بھی نہ کمرے سے نکل گئی بہت سوچ بچار کے بعد اس نے عائشہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اس نے جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کیلئے کام کرتا ہے اس کی اور طیب پاشا کی یہی ڈیل تھی وہ دونوں ساتھ کام کرتے تھے مگر اتفاق سے طیب پاشا گرفتار ہو گیا تھا اگر یہ سب آنے کو بتایا جاتا تو وہ بہت ہرٹ ہوتی فیلحال کچھ مجبوریاں ہیں اس لئے اس کی ملاقات آنے سے نہیں کرائی جا سکتی کیسی مجبوریاں عائشہ نے پوچھا دیکھو عائشہ وہ رہا نہیں ہوا ہے وہ مفرور ہے اور اب انڈرگراؤنڈ ہے وہ آزادی سے گھوم پھڑ نہیں سکتا اور تم وعدہ کرو یہ جیل والی بات تم کسی کو نہیں بتاؤگی آخر میں جہان بولا مجھے تمہاری باتوں سے بہت دکھ پہنچا ہے میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا پیسہ تمہیں لٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا سوری عائشہ نے بہت نادم ہو کر کہا ایک دفعہ پھر وہ عائشہ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب کتنے ہی دن وہ اس ندامت سے نہیں نکل سکتی تھی ویلنٹائن کی رات اس نے حاشم کے ذریعے ہیا کے ہوسٹل کے کمرے کے باہر پھول رکھوائے البتہ آج اس نے کاغذ پر اپنے پیغام کے ساتھ لائم انک سے اے آر پی بھی لکھ دیا تھا ساتھ ہی اس کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا سپریے کر کے بند کیا تھا آج کل وہ عدلار میں زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا اسے اندیشہ تھا کہ طیب پاشا کسی دن بھی جھگڑا کرنے پہنچ سکتا ہے جھگڑا کرنے تو وہ برگر کنگ بھی آ سکتا تھا لیکن یہاں جہان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی وہ اسے سنبھال سکتا تھا پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ سے بات کرنے بھیج دیا جہان نے اس ساتھی خاتون کو کافی سمجھایا کہ پاشا سے کہے کہ انتظار اور ادبار کرے مگر گفتگو تلخی کی طرف چلی گئی اس وقت اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا ٹریسر سے پتا چلا کہ بیوی بھی قریب ہی تھی جہان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں اور اس کی کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں اس نے طیب پاشا کی ساتھی خاتون سے کہا کہ باہر چل کے بات کرتے ہیں تاکہ ہیا برگر کنگ آئے تو سامنا نہ ہو لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا سب سے پہلے سامنے ہیا نظر آئی اسی لئے جہان اس سے کسی اجنبی کی طرح ملا اور بہت ہی سختی سے بات کی اس کے اس رویے پر وہ بری طرح ہٹ ہوئی اور یہ بات اب جہان کو بہت بیچین کر رہی تھی کچھ دن وہ خاموش رہا پھر سوچا کہ جا کر اسے معذرت کر لے وہ اس کی یونیورسٹی کے ہوسٹل اور اڈورم وغیرہ سب جانتا تھا تو ایک شام وہ سیبان جی چلا آیا اس بات کی عادت پڑی تھی کہ بینہ چاپ پیدا کیے چلتا تھا اسی طرح دبے قدموں چلتے ہوئے کامن روم کا دوازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا